اسلام علیکم ناظرین 247 اردو نیوز پر میں ہوں اجاز احمد اور اس وقت آپ کو ایک اہم خبر سے آگاہ کریں گے کہ پاکستان میں چینی اپلیکیشن موبائل شیئرنگ اپلیکیشن ٹک ٹاک پر جو آئید پابندی تھی اسے ختم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور ذرائع کے مطابق یہ فیصلہ ٹک ٹاک کی طرف سے اس یقین دہانی کے بعد کیا گیا ہے کہ ٹک ٹاک کے انتظامیہ نے پی ٹی اے کو اور پاکستان کی حکومت کو یہ یقین دہانی کرائی ہے کہ جو میکنزم پی ٹی اے کی طرف سے فراہم کیا گیا ہے اس کے مطابق غیر اخلاقی مواد کو ہٹانے کے لیے ٹک ٹاک برپور تعاون کرے گا اور جس مواد کی نشاندہ ہی کی جائے گی اسے اس ایپ سے ہٹا دیا جائے گا تو ٹک ٹاک کی طرف سے ٹک ٹاک انتظامیہ کی طرف سے اس یقین دہانی کے بعد پاکستان میں ٹک ٹاک سے پبندی ہٹانے کا فیصلہ کل لیا گیا ہے اور اس حوالے سے بازابتہ طور پر نوٹفکیشن بھی جلد ہی سامنے آنے والا ہے تو جو ٹک ٹاک کے یوزر تھے اور ٹک ٹاک کے فالورز تھے ان کے لیے یہ اہم خبر ہے کہ پاکستان میں ٹک ٹاک پر پبندی جو ہے اس کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور جلد ہی ٹک ٹاک پاکستان میں بحال ہو جائے گی واضح رہے کہ پاکستان میں ٹک ٹاک پر پبندی نو اکتوبر کو لگائی گئی تھی اور پی ٹی اے کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا تھا کہ چونکہ ٹک ٹاک انتظامیہ نے فراہم کردہ میکنزم کے مطابق غیر اخلاقی مواد ہے اس کو ہٹانے کے لیے کوئی پیشرفت نہیں کی اس لیے پاکستان میں اس ایپ پر پبندی لگا دی گئی تھی تو اب چونکہ دونوں فریقین کے درمیان یہ ایگریمنٹ تیہ ہو گیا ہے اور ٹک ٹاک انتظامیہ کی یقین دہانی کے بعد پاکستان میں ٹک ٹاک سے پبندی ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے موسیقی